السلام علیکم ایور ریڈی پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار نسیم السکلین تھے جس کی کہانی مستری غلام محمد نے لکھی ڈائلاغ بشیر نیاز نے تحریر کیے سکرین پلے کے خرشید نے لکھا فلم کے ہدایت کار بھی کے خرشید ہی تھے اکس بندی کا کام ریاض بخاری نے انجام دیا اردوز بان کی یہ فلم شاہ نور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو انہتر کی اس چونسٹھ نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا نازنین نازنین کے نمائع فنکاروں میں ندیم، شبنم، قوی، مسود اختر، مصطفی قریشی، رنگیلا، شہدہ، ساکی، جمیل بسمل، خالد سعید بٹ، رانی سرکار، روشن اور اختر عباس شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک سائیکل رکشا ڈرائیور زمیر اداکار مصطفی قریشی سے شروع ہوتی ہے جو اپنے ایک ہم شکل امیر آدمی کو مار کر اپنا اصلی بیٹا اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور ایک امیر عورت اتیہ کے نام جھوٹا خط لکھ کر اپنا بچہ اس کا بیٹا اور اپنا ہم شکل اس کا سابقہ شوہر ثابت کر کے خود اپنی بیوی حمیدہ اداکار آرانی سرکار اور ایک بچے کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے اتیہ کا شوہر اشفاق اداکار خالد سعید بٹ اسے بے وفا سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے کر چلا جاتا ہے اور اتیہ زمیر کے بچے کو پالنا شروع کر دیتی ہے اب وقت گزرنے کے ساتھ اتیہ اور اشفاق کا بیٹا ندیم اداکار ندیم جوان ہو جاتا ہے دوسری طرف زمیر کا بیٹا وہاں رہ کر کوئی اداکار کوئی کے روپ میں ایک اچھی زندگی گزارتا ہے ایک دن ندیم ایک شوہ میں شبنم اداکارہ شبنم کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے مگر شبنم جو منیر چودری اداکار ساکی کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کی منگنی بچپن میں ہی اپنے پھپیزاد کوئی سے ہو چکی ہوتی ہے اس بات کو ندیم جان لیتا ہے اور کوئی کے چہرے سے انجان شبنم سے کوئی بن کر ملتا ہے جو اسے اپنا منگیتر سمجھ کر گھر لے آتی ہے اور دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگتی ہے لیکن اسی دوران اس کا اصلی منگیتر کوئی بھی آ جاتا ہے جسے شبنم بے عزت کر کے نکال دیتی ہے کوئی شبنم کے باپ سے شکایت کرتا ہے جو اسے ساتھ لے کر گھر آتا ہے اصلی کوئی کو دیکھ کر ندیم وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن شبنم اب پوری طرح ندیم کی محبت میں ڈوب چکی ہوتی ہے ندیم کو اپنے دوست انور اداکار روشن کے ہوتل میں ایک نوکری مل جاتی ہے جو اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے ڈھاکا بھیج دیتا ہے مگر اسے راستے میں کوئی اور شبنم بھی مل جاتے ہیں جن کی ڈھاکا جاتے ہوئے کار خراب ہو جاتی ہے ندیم کی مدد سے وہ گھر پہنچتے ہیں جہاں ندیم اپنی حقیقی ماں اتیا سے ملتا ہے ڈھاکا آنے سے پہلے ندیم اپنے اندھے باپ یعنی اشفاق کو آنکھوں کے علاج کے لیے ڈھاکا بھیج چکا ہوتا ہے جہاں اختر اداکار مسود اختر نامی ایک جیب تراش اشفاق کی جیب کاٹ لیتا ہے جو حقیقت میں ضمیر کا بیٹا اور کوئی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے ضمیر جب اشفاق کے پرس میں عثمان اور چھوٹے ندیم کی فوٹو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آتا ہے اور وہ بہانے سے اشفاق کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اختر کو اپنے اسی منصوبے کے تحت اتیا کا بیٹا ندیم بنا کر اس کے ہاں بھیج دیتا ہے جو اختر کے بٹوے میں اپنے بچھڑے شوہر اور بیٹے کی تصویر دیکھ کر اختر کو اپنا بیٹا ندیم سمجھ کر خوش ہو جاتی ہے اب ندیم اپنے باپ کو ملنے کی کوشش کرتا ہے مگر ضمیر اسے پہاڑ سے گرا کر مار دیتا ہے ایک دن ندیم کے باپ کا دوست ضمیر کو راستے میں دیکھ کر ندیم کو اس کے بارے میں بتاتا ہے ندیم ضمیر کا پیچھا کرتے ہوئے اسے اور اختر کو باتیں کرتے سن لیتا ہے جس میں ضمیر اختر کو اتیا کو مارنے کے لیے اکساتا ہے مگر اختر کے مارنے کے این وقت پر ندیم وہاں پہنچ کر اتیا کی جان بچا لیتا ہے وہاں پر ندیم کو اپنی اور اپنے باپ کی فوٹو دیکھنے کو ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اتیا ہی اس کی ماں ہے مگر اختر جو نکاب اتار کر گھر کے اندر سے دوبارہ وہاں آ جاتا ہے وہ اصلی ندیم کو زدو کوپ کرتا ہے اور اسے جھٹلاتا ہے اتیا اب شبنم کی شادی کوئی کی بجائے جھوٹے ندیم یعنی اختر سے تیہ کر دیتی ہے جس پر شبنم احتجاج کرتی ہے مگر اس کا باپ نہیں مانتا آخر شادی کا دن آ جاتا ہے مگر اصلی ندیم این نکاح کے وقت پہنچ کر اختر کو پکڑ کر اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا ہے اتیا غصے میں آ کر ندیم کو گھر سے نکالنے لگتی ہے مگر اسی وقت اس کا شوہر اشفاق جس کی پہاڑ پر سے گرنے کے بعد آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے اتیا کو جب اپنے شوہر سے اصلی ندیم کا پتہ چلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے مگر ضمیر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ندیم کو گولی مار کر مارنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اپنے چھوٹے بیٹے اختر کو لگ جاتی ہے جواب میں اس کا بڑا بیٹا قوی ضمیر یعنی اپنے اصلی باپ کو گولی مار دیتا ہے یوں ندیم اور شبنم مل جاتے ہیں اور بچڑا گھر ایک ہو جاتا ہے ناظرین اس فلم کی بھی ایک خاص بات یہ تھی کہ فلم میں جو اہم کی ادار تھے ان کے نام ان کے اصلی ناموں پر ہی رکھے گئے جیسے کہ اداکار ندیم کا نام ندیم اداکار شبنم کا نام شبنم اور اداکار مسود اختر کا نام اختر تھا اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا رونہ لیلہ احمد رشدی اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شاعری کلیم عثمانی نے کی جن کا میوزک احمد اشرف نے ترتیب دیا ان میں مالا نے ایک مسود رانہ نے تین احمد رشدی نے ایک اور رونہ لیلہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ رونہ لیلہ اور مسود رانہ نے ایک احمد رشدی اور مالا نے ایک دو گانہ گایا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں مسود رانہ کے آجا آجا دل روا چھوڑ کے مجھ کو کہاں چلی ہے یہ گیت اداکار ندیم پر پچرائز ہوا میرا خیال ہو تم میری آرزو ہو تم یہ گیت بھی اداکار ندیم پر اکس بن کیا گیا یہ مانا کہ تم دل روا نازنی ہو یہ گیت اداکار ندیم پر فلم آیا گیا مالا کا سو سو بہانے کرے بات نہ مانے دل کی یہ گیت اداکار ندیم پر شوٹ ہوا احمد رشدی کا مستی میں جھومے فضاء گیت گائے ہوا یہ گیت اداکار ندیم پر پچرائز ہوا مستی میں جھومے فضاء گیت سنائے ہوا رونہ لیلہ کا تیرا نخرا وکھرا جانتی ہوں میں تو ہے دغا باز یہ گیت اداکار شبنم پر اکس بن کیا گیا رونہ لیلہ اور مسود رانہ کا نہ جھٹکو ہاتھ کرو کچھ بات یہ گیت اداکار شبنم اور اداکار ندیم پر فلم آیا گیا احمد رشدی اور مالا کا پیار بن جاؤں گا شرط یہ ہے مگر یہ گیت اداکار ندیم اور اداکار آشبنم پر شوٹ ہوا ناظرین یہ فلم یکم اگست انیس سو انتر بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں اسے نشات ریلیکس نویلٹی فردوس لیبرٹی نگار زینت قسمت امپیریل ہیدراباد کے راہت اور لاہور کے میٹروپول میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اس فلم نے نشات میں ستائیس ہفتے کے بعد سلور جبلی تو مکمل کر لی لیکن باقی سرکٹ میں نو ہفتے سے زیادہ نہ چل پائی اسی وجہ سے یہ فلم سپر ہٹ یا ہٹ تو نہ ہو سکی مگر سال کی گیارویں اوسط فلم قرار دے دی گئی فلم کی کہانی اور اس کے تانے بانے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے تھے مگر نہ جانے یہ فلم فلم بھی انہوں کو کیوں نہ متاثر کر سکی تو یہ تھا فلم ناظنین کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ